سورہ کحف کے تعلق سے کحف کا معنی غار کا آتا ہے اور غار والے کحف والے غار والے یہ مشہور ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اس کی فضیلت میں پہلی بات آپ یاد رکھئے گا اس کو نمبر کے طور پر یاد رکھئے گا ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ انہو اس کے راوی ہیں ان ابی الدردہ انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو الدردہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 809 صحیح مسلم حدیث نمبر 809 ذہن میں رکھئے گا ابو الدردہ کہتے ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آدمی دس آیتیں شروع سے سورہ کحف کے آغاز سے سورہ کحف کے شروع سے یاد کر لے گا عُسِمَ مِنَ الدجَّال وہ دجَّال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا بچا لیا جائے گا سوچئے گا سورہ کحف کی فضیلت کتنی بڑی ہے جو اتنا بڑا فتنہ ہے دجَّال کا اللہ عز و جل اس فتنے سے انسان کو بچا لے گا یہ پہلی بات ہے دوسری بات اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح الجامع کے اندر موجود ہے صحیح حدیث ہے جیسے میں نے کہا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی یہ حدیث ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا جو شخص سورہ کحف کو پڑے گا فی یوم الجمع جمع کے دن اس کے لیے نور کی بشارت اللہ کے نبی نے دی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خاص نور نور کی روشنی رہے گی اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی اس جمع سے اس جمع تک اس کے لیے خاص نور کی بشارت اللہ کے نبی نے دیئے دوسری بات تیسری بات سورہ کحف کے تعلق سے جو احادیث میں بیان کی گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 3614 حدیث نمبر 3614 ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرأ فلان فَإِنَّهَ السَّكِينَ تَنَزَّلَتْ عِندَ الْقُرْآنِ سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر کہا تھا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا اور سورے قحف کی تلاوت میں کر رہا تھا میرا بچہ میرے بازو سویا ہوا اس کے بازو جو ہے میرا گھوڑا بندہ ہوا ہے میں جیسے ہی پڑھ رہا ہوں تو میرا گھوڑا جو ہے بدک رہا ہے اور میں جب پہر جاتا ہوں تو میرا گھوڑا خاموش ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھنا بند کر دیا اس بات کے ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا گھوڑے کا پیر میرے بچے پہ گر جائے اس لئے میں نے بند کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو جواب دیا ہے اس حدیث کے اندر جو میں نے نمبر آپ کے سامنے کہا اقرآ فلان اے فلان پڑھو سورے قحف کیوں فَإِنَّهَ السَّكِينَةِ اس لئے کہ سورے قحف پڑھنے سے گھر میں سکونت سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے اللہ اکبر سورے قحف کے پڑھنے سے گھروں میں سکونت سکون اور سکینت جس کو کہتے ہیں سکینت اور برکت نا نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهَ السَّكِينَةِ یہ سکونت ہے سبحان اللہ ہم کتنے پریشان ہیں مسلمان کتنا پریشان ہیں سب ہے مگر سکون نہیں ہے پیس آف مائن نہیں ہے پیس آف مائن اس کے لئے کیا کیا نہیں کرتا ہے آدم کچھ لوگ تو میڈیٹیشن سے لے کر پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ شہر کا ماحول پر سکون نہیں ہے اس لئے ہم سکون پانے کے لئے قریوں کی طرف چلتے ہیں کئی لوگوں نے اپنے فارم ہاؤس بنا رکھے ہیں شہر کو چھوڑ کر دو دن کے لئے ہر ہر ہفتے میں فامحوز میں چلے جاتے ہیں سکون پانے کے لئے یہاں قرآنی مجید کہتا ہے اگر تمہیں سکون چاہیے سبحان اللہ اگر تم سکینت چاہتے ہو تو جمعہ کے دن سورہ کحف کی تلاوت کرو اللہ کا وعدہ ہے صحیح بخاری کی حدیثیں اللہ پاک تمہیں سکون اتا فرمائے گا چوتی بات جو اس سورہ کحف کی فضیلت میں صحیح حدیث میں بخاری میں لکھا ہوا ہے براہ ابن عازف کہتے ہیں یہ قول قرآن رجلن الکحف کہ ایک آدمی جو ہے سورہ کحف پڑھا وہی حدیث ہے وہ فدار دابتن اور اس کے گھر میں ایک جانور تھا فجعلت تنفر اور وہ جانور بھی دکنے لگا تو وہ آدمی کیا دیکھتا ہے فَإِذَا صَحَابَتٌ قَدْ غَشِّيَتْهُ فَإِذَا صَحَابَتٌ قَدْ غَشِّيَتْهُ وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ جو پڑھنے والے صحابی ہیں وہ سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو صحابہ ہیں کیا ہیں سبحان اللہ بادل ہیں بادل اس کو گھیر لیا ہے بادلوں نے اس کو گھیر لیا ہے معزز سامین اس وقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ فرشتے ہیں وہ وہ فرشتے ہیں جو سکونت کے فرشتے ہیں جو نازل ہوتے ہیں سبحان اللہ سورے کحف پڑھنے سے گھروں کے اندر اس قدر فیدہ ہونے والا ہے ہمارے گھروں میں اتنا فیدہ ہونے والا ہے کیوں نہیں پڑھتے ہم سورے کحف کی تلاوت کو کیوں نہیں کرتے ہیں اس تلاوت کو معزز سامین سورے کحف کو پڑھئے گا اللہ کے لئے یہ رہا اس کی فضیلت